حی علی الفلاح وقرب بزدنی علماء اکبان نے پوچھا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو ادان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر معاذ اللہ برا خاتمہ ہونے کا ڈر ہے دیکھیں ادان کے وقت بات کرنا اصولی اعتبار سے جائد ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ معذن کے کلمات کا جواب دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبی مسلم کی روایت ہے اذا سمعتم المعذن فقولو مثل ما یقول کہ جب تم ادان کی آواز سنو تو ویسے ہی کہو جیسے معذن کہتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی بھی تلاوت کر رہا تھا تو اس خاص حالت میں اس کے لیے افضل ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت روک کر معذن کے کلمات کا جواب دے لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ ادان کے وقت بات کرنے سے برا خاتمہ ہونے کا ڈر ہے یا مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے یہ بات جھوٹ اور باطل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اور اس بات کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا بھی جائد نہیں ہوگا بلکہ روایات اس بات کی سراحت کرتی ہیں کہ صحابہ نے ادان کے بیچ بات کی ہے معتہ امام مالک کی روایت ہے حضرت ثالبہ بن ابی مالک القرآنی کہتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دمانے خلافت میں ان کی امامت میں جمعہ کی نماز پڑھتے تھے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آتے اور ممبر پر بیٹھ جاتے تو معذن ادان دیتا اس بیچ ہم آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے جب معذن خاموش ہو جاتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دینے کے لیے کھرے ہوتے تو ہم خاموش ہو جاتے تھے اور ہم میں سے کوئی بھی باتیں نہیں کرتا تھا گویا صحابہ اکرام کے دمانے میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں لوگ ادان کے وقت بات کر رہے ہوتے تھے خلاصہ یہ سمجھیں کہ ادان کے وقت بات کرنا جائز ہے البتہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ ادان کے کلمات کے جواب دیے جائیں البتہ اس بارے میں کوئی وعید ثابت نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی ادان کے وقت بات کرتا ہے تو برا خاتمہ ہونے کا اندیشہ ہے لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ کلماتِ ادان کا جواب دیا جائے موسیقی